اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ صاحب روز مرا کی طرح آج بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت زبردست اور ایزی ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گاجریں قدو کش کیے بغیر گاجر کا زبردست حلوہ بنانے کا نحایت ایزی میتی ہم قدو کش کیے بینہ گاجر کا حلوہ بنائیں گے یہاں پر ہم تین کلو گاجریں لیں گے جنہیں ہم نے اچھی طرح سے چھیل کر اس طرح کیوبز کی شکل میں کٹنگ کر لیا ہے یہ میرے پاس تقریباً تین چار کلو گاجریں ہیں اب ہم ان گاجروں میں تقریباً ایک کلو پانی آڈ کریں گے اور فل فلیم پر اسے چلے پر چڑھا دیں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے آج ہم قدو کش کیے بینہ گاجر کا حلوہ بنانے کا بہت ایزی میتی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے فلیم آن کر دی ہے اب ہم اس میں تقریباً دو کلو پانی آڈ کریں گے اور اسے پھول فلیم پر پکنے دیں گے بہت اچھی طرح سے پھول فلیم پر بوائر ہو رہی ہیں تقریباً دس منٹ کے بعد ہم اس میں چمل چلائیں گے اور انہیں اچھی طرح سے اسی طرح بوائر ہونے دیں گے بار بار چمل چلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی پھول دس منٹ بعد ہم ان کو چک کریں گے اور اسی طرح ہم ان کو وائلوں میں دیں گے بہت اچھے سے ہماری گاجروں کا پانی خوشکون رہا ہے جب ہماری گاجروں کا پانی اچھے سے خوشکونے لگ جائے گا تاو ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے فلیم کو آف کریں گے اور میش رن کی مدد سے اچھی طرح سے گاجروں کو میش کرنیں گے یہ ہماری گاجریں بھی اچھی طرح سے میش دیں گے ابھی ہم اسے نزید پکائیں گے اور انہیں اچھی طرح سے میش کریں گے بغیر کا دکش کیے ہوئے ہمارا بہت زبردست ہلوہ ریڈی ہوگا تھوڑی سی میلت لگے گی اور تھوڑی سی ٹائم میں ہم بہت زبردست ہلوہ ریڈی کر لیں گے بغیر کا دکش کیے ہوئے اب ہم اسے مزید پکائیں گے یہاں پر ہم نے فلیم آف کر دی تھی اور گاجروں کو تھوڑی دیر کے لیے تھنٹا کیا ہے اور تھنٹی گاجروں کو نیشر کی مدد سے اچھی طرح سے کر دیا ہے اب ہم اسے مزید پھر پکائیں گے اور ان کا پانی یہ پشک کر لیں گے ہماری گاجرے بہت اچھے سے میش ہو چکی ہے اور پانی بھی تقریباً پشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں چیلیاں ایڈ کریں گے ہم اس میں دو پیالی چیلیاں ایڈ کر لیں گے اب ہم اس میں دو پیالی شگر ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چینی بہت اچھے سے اس میں مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں خویا ایڈ کریں گے میرے پاس دو کی یہ کھویا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ڈریکٹ ہم اس میں کھویا ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ورکل نمید کریں گے جو hassور پر ملتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے ہمارا ذائقہ بہت اچھے سے آئے گا اچھے سے مکس کریں گے اور مزید بھی اس ملتاک اچھی طرح سے بھون لیں گے دور بھی ہمارا بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے فلیم ہم نے بلکل سلو کر دی ہے اور ہم اس کو مزید بھون لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا دور باقی ہے جب تک ہمارا دور اچھے سے خوشک نہیں ہو جاتا ہم اس کو مزید بھون لیں گے فلیم بلکل سلو رکھیں گے دور سے دور اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں تقریباً ہاف کے جی مکھن ایڈ کریں گے یہ میرے پاس دیسی گیئے ہے مکھن بھی لیکن میں اس میں مکھن ایڈ کروں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گے ہمارا بہت اچھے سے حلوہ ریڈی ہوگا جو یقیناً آپ کو بہت پسائے بغیر گھاجریں قدوکش کیے ہمارا بہت زبردست کھوئی والا گھاجر کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے میواجات سے اچھی طرح سے گارنشن کر لیں گے اور پھر سر کریں گے تو چلیے یہ ہم اب کچھ میواجات ایڈ کرتے ہیں اسے اچھی طرح سے گارنشن کر لیں گے بغیر دودھ ڈالے صرف ون کے جی دور اور ہافکے جی کھوئے سے ہمارا بہت زبردست بغیر گھاجریں قدوکش کی ہوگئے گھاجر کا زبردست حلوہ ریڈی ہو چکا ہے جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے ویل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اپنی بہت سی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ